ابھی آپ گائش یہ دیکھ رہے ہو یہ پہلے کی نیچرل فرکارگی ایسی ہے نیچرل پہلے کی اس پرکارگی ایسی ہوا کرتی تھی اور دوستو اسی دروازے کے اندر اندار کے لیگو چنوایا تھا آپ نے پچھلے ویڈیو میں جودہ بھائی کا محل اور جودہ بھائی کی رسوئی دیکھی تھی اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج سیکھ سلیم چشتی کا مقبرہ جو جامہ مسجد کے اندر بناوا ہے تو وہ دکھانے والے ہیں تو آپ ویڈیو میں اندر تک بنے رہنا اور یہ بھی سب سے بڑی جامہ مسجد ہے جو فتحفور شکری کے اندر اس جیتا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم جامہ مسجد کے پریسر کے اندر آ چکے ہیں بولند دروازہ جامہ مسجد کی مینار پر ہی کھڑا ہے اور جامہ مسجد کے اندر شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ بھی بناوا ہے ہمارے ہمارے یہاں پر فتحفور شکری میں کچھ بھائی بھی ملے ہیں تو ہم سے ان سے باتے کرتے ہیں تو بھائی کا اپنا نام کی آسر سے پر ہے محمد عمران ہے محمد عمران نام ہے بھائی کا اور ہم لوکر فتحفور شکری کے رہنے والے ہیں تو آپ بتائیے فتحفور شکری اس کے بارے میں کیا مصباح ہے رویل گیٹ باسٹا ہی دروازہ ہے اسی گیٹ سے آکھبر باسٹا اور فرائیڈے کو اندر نماز پڑھنا جائے کرتے تھے اور اب یہ بیائی پی گیٹ کلائے جاتا ہے بولندگرباد ہے اس کے دوسری سائیڈ میں اس کی کیا خاص بات ہے اس کے اندر میں درگا ہے حجرہ سیت سلیم چشتی کی آکبر کی گھروپی جن کے آسری باس سے مہرانی جودہ بائی سے آکبر کو بیٹا ہوا تھا اس کسی میں باسشا اکبر نے ایک کلاہ بنمایا ہویا تھا آج بھی دیز بیدیز سے لوگ ہیں منت کرنے آتے ہیں جو ان کی آج بھی ہندیت بن پرسر منوک آمین پورو ہوتا ہے اور آج بھی ہندو مسلمان سب مہوگیاں سرزا ہے اس سبھی لوگ یہاں پر ترشن کرنے آتے ہیں تو اب یہ دیکھئے گائز مسجد کتنی اچھی سندر ہے لالبلوہ پتھر اور سفید ماربل سے نیمیت سفید ماربل اور لالبلوہ پتھر دونوں سے مکس میں بنی ہوئی ہے اور اس سائیڈ دیکھو گی نا تو آپ یہ پورا کا پورا سفید یعنی وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے پورا شیخ سلیم چستی کا مکبرہ پندرہ سو اسی سے پندرہ سو اکیاسی کے مدے بنوایا گیا تھا اس جامعہ مسجد کے پریسر کی لمبائی کی بات کرے تو تین سو پچاس فٹ لمبا اور چار سو چالیس فٹ چوڑا یہ پریسر ہے اور اس جامعہ مسجد کے پریسر کے بیچ میں ایک شیخ سلیم چستی کا مکبرہ ہے جو سفید ماربل سے بنا ہوا ہے سیخ سلیم چستی کے مکبرے کا نرمان اکبر نے سفی سندھ کے پرتی سمان کے روح میں کیا تھا جس نے اکبر کے بیٹے کے جندم کی بہیسے وانی کی تھی اور جو سفی سندھ کے نام پر راج گمار سلیم کے روح میں نامیت کیا گیا تھا اور بعد میں جانگیر نے اکبر کو مغل سناجے کے سیاستن پر بیٹھایا تھا اور یہ ابھی آپ مکبرہ دیکھ رہے ہو نہ یہ وہی مکبرہ ہے سیخ سلیم چستی کا جو اکبر نے بنایا تھا اور اس کے اندر اس مکبرے کے اندر سیخ سلیم چستی کی قبر ہے یہ جو آپ اب قبر دیکھ رہے ہو یہ سیخ سلیم چستی کے پریوار کے سماندیدیوں کی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری قبر ہیں جو سیخ سلیم چستی تھا اس کے پریوار کی ہی قبر یہاں پر ہے ساری کی ساری تو اب آگے چلتے ہیں کچھ ہولز بنے ہوئے ہیں اور ان ہولز کے اندر بھی بہت ساری قبریں ہیں تو ہم ان قبروں کو بھی دیکھتے ہیں جس کی قبر ہے اور یہاں پر ایک انارکلی کو بھی دروازے کے اندر جندہ دبایا تھا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے اور دوستو اسی دروازے کے اندر انارکلی کو چنوایا تھا اور ہم آج اس گیٹ کو دیکھنے آئے ہیں کہ ہاں اسی دروازے کے اندر کیا سچ کے اندر انارکلی کو چنوایا تھا لیکن ایک چول میں گائش یہ بات ہے بلکل بھی گلت ہے کیونکہ گائش کئی لوگا کا ماننا ہے کہ انارکلی کو اسی گیٹ کے اندر چنوایا تھا بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ گائش اکبر کے اکبر کے دیان میں تو ایسا تھا کہ انارکلی کو اس کے اندر چنوایا گیا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر سے تین گیٹوں نکلتے ہیں جو ایک دلی نکلتا ہے ایک آگرہ اور ایک ناگور کی طرف نکلتا ہے تو انارکلی کو اس گیٹ کے مادیم سے پچھے والے گیٹ میں دوسرے راستے سے باہر بی گیا تھا کہ انارکلی کو اس گیٹ کے اندر چنوایا گیا تھا یہ ہے اس کی سچی کہانی ابھی آپ گائز یہ دیکھ رہے ہو یہ پہلے کی نیچرل فرقار کی ایسی ہے نیچرل پہلے کی اس فرقار کی ایسی ہوا کرتی تھی تو یہ دیکھئے گائز اب آپ دیکھیں اس نیچرل ایسی کو اور اس کے اندر آپ اپر کی طرف دیکھو گے تو یہ ایک باہر راستہ نکلتا ہے اور یہ ایک ہوا آتی تھی اس کے اندر سے تھنڈی ہوا آتی تھی اور اسی کارن اس کو ہم نیچرل ایسی بول سکتے ہیں شکریہ